اپڈیٹس یہ کس طرح شریف سینا سونیا سینا بن چکی ان سب کے ساتھ ساتھ نیو کشمیر میں بدلاو کا نمبر گیم بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آنکھڑوں سے سمجھئے بھرشتہ چار کے خلاف موڈی سرکار کے ایکشن کا نمبر گیم بھرشتہ چار کے خلاف پردھان منتری نریندر موڈی کے اس دعوے کی زمینی حقیقت کیا ہے اس کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیا یعنی دی آئی آئی کے کرپشن پرسپشن انڈیکس پر گھور کرنا ہوگا اٹھتروا ستھان بھارت کو دو ہزار اٹھارہ میں ملا اکاسیوے ستھان پر بھارت دو ہزار سترہ میں تھا اناسیوہ ستھان پر بھارت دو ہزار سولہ میں تھا چھیہتروے ستھان پر بھارت دو ہزار تیرہ میں تھا اب آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیا اور لوکل سرکلز کے تازہ سروے کے ندیجے بھی بتاتے ہیں دیش میں بیس راجیوں میں سروے کیا گیا سروے میں دو سو اڑتالیس زلو کے لوگوں سے سوال کیے گئے ایک لاکھ نبے ہزار لوگ سروے میں شامل ہوئے دس فیصدی رشوت پھوری کے ماملوں میں کمی آئی 51 فیصدی لوگوں نے مانا کہ سرکاری کامکاج کے لیے انہوں نے رشوت دی بھرشن ویبھاگوں میں سب سے اوپر 26 فیصدی کے ساتھ سمپتی ریجسٹریشن اور بھومی ویواد کی حصے داری 19 فیصدی میں پولس مہکمے کی حصے داری 13 فیصدی نگر نگم کی حصے داری ہے 13 فیصدی ہی ٹرانسپورٹ ویبھاگ کی حصے داری ہے 8 فیصدی ٹیکس ویبھاگ کی حصے داری ہے اسی طریقے سے کہیں پر بھی چور پکڑا جاتا ہے کرپسن کرنے والے لوگ پکڑیا تو ان کو معافی نہیں ہے ان کو ریایت نہیں ہے کٹھورتہ سے ان کے خلاف کاریوائی ہوتی ہے اس لیے لوگوں میں بھہے شروع ہوا ہے موڈی جی کے کاریکال میں یہ ہونا ہی تھا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے انڈیا ویل گیٹ فردر کلین اور کرپسن اور کم ہوگا آنے والوں سالوں میں یہ میری پوری کانفیڈنس ہے مجھے اب آپ کو راجیوار ستیتی بھی بتا دیتے ہیں ڈلی، ہریانات، گجرات، پشن بنگال، کیرل، گوہ اوڈیشا کے لوگوں نے سروے میں یہ مانا کہ ان کے یہاں بھرشتہ چار کے ماملے کم ہوئے ہیں دوسری طرف راجستان، بیہار، اتر پردیش، تیلنگانہ، کرناٹک جھارکھنڈ اور پنجاب میں بھرشتہ چار کے زیادہ ماملوں کی شکایت آئی ہے ظاہر ہے پی ایم موڈی کے کاریکال میں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں بھارت کی رینکنگ میں لگاتار سدھار آیا ہے ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ بھرشتہ چار کی خلاف موڈی سرکار کی جنگ سہی دشا میں جا رہی ہے پیارا ریکورٹ زیمی جو سانسد کا شرید کالین سطر چل رہا ہے لیکن دونوں صدروں میں سانسدوں کی لیٹ لطیفی سے سدم کو چلانے والے پریشان ہیں آج راجی صبح کے صبح پتی نے اسے لے کر سانسدوں کو نصیحت بھی دی تو اسی سطر میں سانسدوں کی لیٹ لطیفی پر پردھان منتری موڈی بھی ناراضگی جتا چکے ہیں ایسے میں آپ کو سانسدوں کی گیرہازری سے آپ کے پیسوں کی کس طرح بربادی ہو رہی ہے اس کا نمبر گیم بھی سمجھنا چاہیے ایسی ایک بیوستہ دلی میں ہے جی وہ اچھو اچھو کو فساد دیتی ہے اور بربادی کا کارن بن جاتی ہے اور انسی جو سے ہم کو بچنا ہے سانسد کا سطر جاری ہے لیکن دیش کے پردھان منتری سے لے کر راجی صبح کے صبح پتی تک سانسدوں کے لیٹ لطیفی سے پریشان ہیں آپ کو دیش کے پردھان منتری اور راجی صبح کے صبح پتی کی چنتہ کے بارے میں بتائیں گے لیکن پہلے آنکڑوں میں یہ سمجھ لیجئے سانسدوں کی غیر حضری سے آپ کے پیسوں کی بربادی کا نمبر گیم کیا ہے ڈیڑھ کروڑ ایک گھنٹہ لوگ صبح چلانے کا خرچ ایک دشملہ ایک کروڑ ایک گھنٹے راج صبح چلانے کا خرچ ایک ہزار چوہتر گھنٹے سولوی لوگ صبح میں برباد ہوئے سولہ پرتشت کام سولوی لوگ صبح میں ہنگامے کی وجہ سے بادھت ہوا چار سو ارسٹ دن سولوی لوگ صبح کو کام کرنا تھا تین سو اکتیس دن ہی سولوی لوگ صبح میں کام ہوا سانسدوں کی لیٹ لطیفی کی تصویر لوگ صبح میں بھی دکھتی ہے تصویریں 20 نومبر کی صبح 11 بجے کے لوگ صبح کے پرشنکال کی ہیں پردھارمتی نریندر موڈی لوگ صبح میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھے ہیں لیکن بی جے پی کے آدھے سے زیادہ لوگ صبح سانسد غیب دکھ رہے ہیں بی جے پی سانسد کی بات چھوڑ دیجئے جب پی اے موڈی صدن میں موجود تھے تو گنٹی کے منتری ہی لوگ صبح میں دکھ رہے تھے ڈلی سے صرف مناخشی لیکی صدن میں تھی اور ڈلی کے باقی سانسد بھی غیب دکھے یہ حالات تب ہیں جب پی اے موڈی کئی موقعوں پر خاص کر بی جے پی سانسدوں کو سانسد میں سمیہ پر پہنچنے کو لے کر کلاس لگا چکے ہیں جو لوگ سانسد کو ٹھپ کرتے ہیں ہلا گھلا کرتے ہیں سانسد کو چلے نہیں دیتے ہیں کہنا میں پیٹ کی آدیشوں کا پالن نہیں کرتے ہیں اور آج سبھاپتی جنہیں راج سبھا میں جو کچھ کا ہے وہ کئی بار اپنی پیڑا ویکت کر چکے ہیں آج پھر انہوں نے اسی کرمے پیڑا ویکت کی سانسدوں کو اس پر گہرائی سے چنتن کرنا چاہیے منتھن کرنا چاہیے ظاہر سے سانسد چلانے میں خرچ دیش کی جنتہ کی گاری کمائی کے ٹاکس سے پورا ہوتا ہے لیکن جس طرح ہمارے ماننی سانسد سدن سے غیب رہتے ہیں تو اس سے جنتہ یہی کہے گی کہ ان کے پیسوں کا مول سانسد شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں گیرو رپورٹ زیمیلیا مہارا شروع کی بات کرتے ہیں ادھب تھاکرے کے نیترتو میں بننے جا رہی سرکار کو لے کر امید شاہ نے کانگریس ان سی پی پر خرید فروخت کا عروف لگایا امید شاہ نے پوچھا ہے کہ سی ایم پت کا لالش دے کر سمرتن لینا خرید فروخت نہیں ہے کیا امید شاہ نے کہا کہ اگر سو سیٹوں مالا گٹ بندن چھپن سیٹ والی پارٹی کو مکہ منتری کا پت دے رہا ہے تو یہ نشطت طور پر خرید فروخت ہے تو وہیں ادھب تھاکرے کل مہارا شروع کے سی ایم پت کی شفت لیں گے ادھب کیابنٹ میں منتریوں کا نمبر گیم کیا ہوگا یہ آپ کو دکھا دیں موسیقی 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 56,000 میٹرک ٹن پیاز سرکار کے سٹوک میں تھا 23,000 میٹرک ٹن پیاز سٹوک میں ہی خراب ہو گیا 65,000 میٹرک ٹن پیاز مصر سے آیات ہو رہا ہے 1500 میٹرک ٹن پیاز کی پہلی کھیپ 12 دسمبر تک پہنچے گی چار کھیپ میں ویدیشوں سے پیاز منگایا جا رہا ہے رامویلاس پاسبان کہہ رہے ہیں کہ دام کب کم ہوں گے کہاں نہیں جا سکتا پیاز کی اگراتیں جو پیدا بار ہوا ہیٹر میں جو لگایا گیا وہ 26 پرسند کہ گھتے ہیں اس کا کہ گھتے ہیں کہ رکھ باد تھا کام باہر میں بھی کہ گھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب جگہ پیاز کا دام سے یہ ہے ادھر آہہکار تیگہ کی بنگلہ دیش میں بنا ہوا جو آئی تھی ان کی سب جگہ سے ریپورٹ کیا گھتے ہیں کہ وہ ہی آ رہا ہے ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے